السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو فرنڈز حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک چٹ پٹی سی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ جہاں فرنڈز شامی کباب تو آپ نے ضرور کھائے ہوں گے اور یقیناً آپ لوگ اپنے گھر پہ بناتے بھی ہوں گے فرنڈز آلو ڈال اور چکن کے ساتھ آج جو شامی کباب کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اتنی مزیدار اتنی دلیشز بنتی ہے کہ یقیناً آپ نے اس سے پہلے ایسے شامی کباب نہیں کھائے ہوں گے فرنڈز ڈال آلو اور چکن کو ملا کے انہیں انگلیڈینز کے ساتھ اور اب ڈیفرنٹ ٹیسٹ سے ہم یہ شامی کباب بنائیں گے تو یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں آکے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں تو فرنڈز چلیے فٹا فٹ سے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے جو ہمارا مین انگلیڈینٹ ہے چنے کی دال جو اکثر ہم شامی کباب بنانے میں ڈالتے ہیں ایک کپ یہاں پر چنے کی دال لیے میں نے اور فرنڈز دال کو ہم دو سے تین پانی میں واش کریں گے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بھگو کے رکھ دیں گے ایک گھنٹے تک اس کے بعد دال کا پانی نکال دیں گے جس میں ہم نے بھگوئی تھی اور دال کو ہم ایک پین میں ڈالیں گے جس میں کہ ہم اس کو پکانے والے ہیں اب اس میں ہم نے ایڈ کیے ہیں دو میڈیم سائز کے پوٹیٹوز چلکا اتار کے اچھے سے واش کر کے آٹھ سے دس جوے ہم نے اس میں لسن کے ڈالیں ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز لیا ہے وہ بھی ہم کٹنگ کر کے شامل کر لیں گے اور ساتھ سے آٹھ اس میں گول لونگی میرش ہم نے ایڈ کیے ہیں اب یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شامی کباب کا پیکٹ والا مسالہ کسی بھی برینڈ کا آپ شامی کباب کا مسالہ لے سکتے ہیں تین ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہ مسالہ ایڈ کیا ہے اب دو گلاس پانی ڈالیں گے اس میں اور میڈیم لو فلم پہ ان ساری چیزوں کو گلنے کے لیے کور اپ کر کے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا ہم نے اس کو مکس کیا ہے اور اب اس کو کور لگا کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد دال اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی اور پوٹیٹو بھی ہمارے سوفٹ ہو جائیں گے اب ہم نے آنیکس سٹیپ کے لیے چکن لیا ہے چکن اس میں ایڈ کر رہے ہیں 500 گرام چکن میں نے ویت بون لیا ہے آپ ویتاوٹ بون بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے وائٹ وینیگر اس کے بعد 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں نمک اٹ کیا ہے 1.4 ٹی سپون ہم نے یلو فوڈ کلر کا یوز کیا ہے اور اب یہ شامی کباب کا مین انگریڈینٹس ہے جو ہے تکہ مسالہ پاوڈر یہ تکہ مسالہ ہم کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس میں تکہ مسالہ لگایا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم تھوڑا سا دال کو اور آلو کو چیک کر لیتے ہیں اچھے سے اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور تھوڑا سا پانی رہتا ہے ہم اس کو بھی اچھے سے ڈرائے کر لیں گے آلو ہمارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں دال بھی کافی سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو چکن میرینیٹ کیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے آئل کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور یہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کی تھی اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے پہلے اچھے سے آئل میں تھوڑا سا فرائے کر کے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً آدھا گلاس جتنا تاکہ چکن جو ہے اچھے سے گل جائے اور چکن کو ہمیں بالکل سوفٹ کرنا ہے اب ہم اس کو کور اپ کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے دال بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب تھوڑا سا پانی جو اس کا رہتا ہے ہم اس کو بھی کمپلیٹلی ڈرائے کریں گے دوسری سائیڈ چکن بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کا بھی پانی کمپلیٹلی ڈرائے کرنا ہے اور اچھا سا اس کو تکے کا کلر دینا ہے تو ایک منٹ کے لیے اس کو ہائی فلم پہ ہم پکائیں گے تو اس میں تکے والا کلر آ جائے گا اور جو ٹیسٹ آئے گا وہ تو آپ لوگ خود دیکھیں گے اب ہم اس میں ہرادھانیا پودینہ ہری مرچیں اور دو چھوٹے سائز کی پیاز لے کر اچھے سے اس کو ہینڈ چوپر میں ڈال کے چاپ کر لیں گے چکن کو ہم نے تھنڈا کر کے اس طرح سے رشا رشا کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا کوٹ بھی سکتے ہیں مطلب کہ ہمیں اس کو بہت زیادہ پیسنا نہیں ہے بھلے اس میں تھوڑے سے چکن کے چنگ سائیں گے تو یہ فلیور فل اور بہت جوسی بنیں گی اب ہم نے جو دال اور آلو کا مکسر بنایا تھا اس کو بھی ہم نے اچھے سے پیس لیا ہے اور ایک بڑے سے برطن میں ہم اس کو ڈالیں گے اور اب ہم اس میں یہ چکن ایٹ کریں گے چکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے مزید ہم اس کو دال والے مکسر کے ساتھ بھی اچھے سے مکسنگ کریں گے فرنڈز یہاں پر میں اس کی بائنڈنگ کے لیے ایک انڈے کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو انڈے کا فلیور نہیں پسند تو آپ انڈے کی جگہ دو بریڈ کے سلایسنس سوفٹ کر کے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی بائنڈنگ کا کام کریں گے میں یہاں پر بائنڈنگ کے لیے انڈا یوز کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے جب تک آپ سب سے ایک ریکیسٹ ہے اگر ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے مکسر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی شیپ دے کر شامی کباب ریڈی کر لیں سارے شامی کباب بنا کر ہم رکھ لیں گے جتنے بھی شامی کباب آپ کو ضرورت ہو آپ بنا لیں اس کے بعد آپ ان کو سٹور کر لیں جب بھی آپ کا دل کریں فریزر سے نکالیں اور آئل پین میں ڈال کے ان کو فرائے کر لیں اور مزیدار سے شامی کباب آپ ان کو رائس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو از از سنیک شام کی ٹائم بھی چائے کے وقت بھی آپ کیچپ کے ساتھ یا کسی چٹنی کے ساتھ ان کو سرف کر سکتے ہیں کوئی گیسٹ آ جائے ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈلیشس سے یہ شامی کباب بنتے ہیں ہم لوگ اکثر شامی کباب بنا کر سٹور کرتے ہیں تو یہ ریسپی جو ہے آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے ایک سے دو مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے اور یہ ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہمارے پاس ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ ریڈی ہو جاتی ہے میں تو اکثر شامی کباب بنا کر رکھتی ہوں میرے فریزر میں ایک شامی کباب ختم ہوتے ہیں تو میں فوراں سے دوسرے بناتی ہوں اور یہ ریسپی میرے سارے گھر والوں کو بہت پسند آئی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی وجہ دیں اجازت ملتی ہوں آپ سے بہت جل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ